موسیقی میرے نام ڈاکٹر رزوان بشارہ طریقہ میں انچارج ہوں آئی پی او کا ریجنل آفیس لاہور ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس آفیس کا میں انچارج ہوں اور ہم میں بھی آپ جو ایک جنرل سی پریزنٹیشن ہے میرے پاس جنرلی انٹیلیکچول پراپٹی کے اوپر اور اس کے اوپر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ٹریڈ مارک کے جو پروسیجرز ہیں ان کو سپیسیفکلی ڈسکس کریں گے اور آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ کیسے ٹریڈ مارک کا پروسس چلتا ہے تو آئی اسیوم کہ آپ لوگ انٹیلیکچول پراپٹی کی فیلڈ میں کام نہیں کر رہے آپ لوگ ابھی سٹارٹرز ہیں تو اس لیے ہم نے بلکل ایک انٹرو بنایا ہے آپ کے لیے انٹیلیکچول پراپٹی کے اوپر سب سے پہلے کہ انٹیلیکچول پراپٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونے چاہیے کہ ڈبیو ٹیو کیا ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ڈبیو ٹیو کیا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کیا کرتی ہے کہ یہ رولز کو ڈیفائن کرتی ہے مختلف کنٹریز کے آپس میں ٹریڈ کرنے والے جو رولز ہوتے ہیں تو یہ جو مین ایمز ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کے وہ ہیں کہ جو ٹریڈ ہے وہ سموت ہونی چاہیے پریڈکٹیبل ہونی چاہیے اور فری ہونی چاہیے تو انٹی میٹلی ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کا ایم یہ ہے کہ پوری ورلڈ کی ٹریڈ جو مختلف کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں وہ بلکل سموت ہو وہ پریڈکٹیبل ہو کہ لوگ پریڈکٹ کر سکیں کہ آپ آج سے اگر میں یہ کام شروع کرتا ہوں ایک ایک سپورٹنگ کنٹری ایک ایمپورٹنگ کنٹری میں کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو چھے مہینے کے بعد اس کا کیا ہوگا کیا ڈیوٹی ہوگی کیا گاست آئے گی تو وہ پریڈکٹیبل ہو اور ایک اور ایم ڈیوٹیو کا یہ ہے کہ ٹریڈ شوڑ بھی فری اس سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فری ٹریڈ سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایم کیا ایم کر رہا ہے ایمیان کسی قسم کی رسٹرکشن نہ ہو ڈیوٹیز ٹیکسز کسی قسم کی فائنینشل کاسٹ اس پہ نہ آئے ایک کنٹری سے اسی سو ایٹ آلٹیمیٹلی مینز کہ ڈیوٹی کو ہی نہ جی ٹریڈ بیریرز بھی وہ پھر ڈیوٹیو جی جی وہ تھوڑا سا وہ آنے سے ڈیٹیلز ہیں ڈیوٹیو کے ایمز کی تو اس میں ابھی آج نہیں ہم جا سکتے آج میں آپ کو جسٹ ایک اوورویو دینا چاہتا ہوں تو ورلڈ میں ابھی ون سکسٹی فور میمبر کنٹریز ہیں ڈیوٹیو کے تو ڈیوٹیو فنسن جو کرتی ہے وہ ہم ذرا اس کو جلدی لے کے چلیں گے بس وہ ٹریڈ سے ڈیوٹیو dü ہوتے ہیں جی تو actually جو WTO ہے وہ actually ایک bunch of agreements ہیں ایک agreement نہیں ہے تو یہ تقریباً 2830 کے قریب agreements ہیں اور کچھ goods سے تعلق رکھتے ہیں کچھ services سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک agreement جو ہے وہ intellectual property سے تعلق رکھتا ہے تو intellectual property سے جو تعلق رکھتا ہے agreement اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ goods کے agreements ہیں یہ services کے agreements ہیں اور یہ agreement جو ہے WTO کا WTO جو ایک bunch of agreements ہے اس میں سے کچھ agreements goods کے ہیں کچھ services کے ہیں اور یہ agreement intellectual property کے ہے اس کو trips کہتے ہیں آپ نے اس کا نام سنا ہوگا trade related aspects of intellectual property rights تو یہ intellectual property کو introduces نے کیا world trading system میں اور یہ minimum standards دیتا ہے کہ مختلف member countries intellectual property کے ریفرنسے اپنے minimum standards کیسے رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت detailed study ہے اس کی بھی فیلال ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم intellectual property کی طرف آتے ہیں intellectual property سے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلا آپ کو impact image کیا بنتا ہے یہ ایک ایسی property ہے جو intellect سے create ہوئی ہے so یہ ایک ایسی property ہے جس میں property کے سارے characteristics ہیں لیکن یہ physical نہیں ہے یہ ایک ایسی property ہے جو کہ human mind سے intellect سے create ہوئی ہے تو intellectual یہ ہو گیا اور property اس میں ہر قسم کے property کے elements موجود ہیں اس میں ownership ہو سکتی ہے اس میں transfer ہو سکتی ہے اس میں free use کیا جا سکتا ہے اس کی sale ہو سکتی ہے اس کی purchase ہو سکتی ہے اس کو rent پہ دیا جا سکتا ہے اور others کو exclude کیا جا سکتا ہے اگر میری یہ property ہے تو میں باقیوں کو exclude کر سکتا ہوں کہ یہ میری ownership ہے میری property ہے تو کوئی اور اس کو use نہ کرے تو یہ سارے property کے characteristics ہیں جو کہ intellectual property میں موجود ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ main branches of IP کیا ہیں intellectual property کی main branches کیا ہیں یہاں generally problem یہ ہے کہ لوگوں کو intellectual property کی جو divisions ہیں اس کا نہیں پتا copyright کیا ہے patents کیا ہے industrial designs کیا ہے related rights کیا ہے تو یہ just ایک overview میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ اپنے ذہنوں میں intellectual property کے different compartments بنا لیں تو وہ اگر آج کے session میں اگر آپ اس کو compartmentalize کر لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس session کا پھر صحیح فائدہ ہوگا اس کے ساتھ trademark بھی ایک branch of IP ہے unfair competition کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ intellectual property کی ایک branch ہے اچھا جو broad definition ہے نا اس میں دو categories ہیں intellectual property کی ایک کو industrial property کہتے ہیں جس میں ہر چیز آ جاتی ہے trade marks, patents, designs اور ایک copyright so copyright الگ ہے اور باقی سب properties کو ملا کے ہم industrial property ہیں تو ہم start کرتے ہیں جی copyright سے اب آپ لوگ ایک تو آپ تیار رہیے کہ ہم نے کیسے compartmentalize کرنا ہے چیزوں کو تو ابھی ہم صرف copyright کی بات کر رہے ہیں تو copyright سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کوئی book کوئی book کوئی novel کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو copyright کا basic مطلب ہے right to copy یہ ان چیزوں کو apply کرتا ہے جس میں owner کو copy کرنے کا right ہوتا ہے تو اب copyright میں آپ نے تین چیزیں یاد کر لینی ہے اور پلے سے باندھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ copyright کا جو domain ہے وہ صرف literary, artistic اور scientific works تک اس کا scope جاتا ہے تو یہ میں آپ کو ابھی اس presentation کے بیچ میں بار بار پوچھوں گا بھی تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے تو copyright کی جو domain ہے وہ صرف literary, artistic اور scientific works تو literary work میں کوئی مثال آپ میں سے کوئی دے سکتے ہیں just like novel 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 poems کوئی چیزیں بھی جی بالکل publications artistic work for example painting painting architecture مجسمہ 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 building building کا سامنے سے جی ڈیزائن ہوتا ہے اور scientific work websites 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 جیسی بھی نہیں وہ بھی میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا تو آپ کو وہ ایک ڈیفرنٹ ورائیٹی میں جاتا ہے scientific works میں ایسا ہے کہ آپ کوئی چیز جو کمپائل کرتے ہیں scientific work کو جس طرح کوئی thesis لکھتے ہیں تو وہ copyright ہوتا ہے statistics جی جی وہ بھی کر سکتے ہیں compilation بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اس میں basically copyright میں آپ کو registration ورکار نہیں ہے protection کے لئے اور اسی وجہ سے دنیا میں ہر ملک میں copyright registry نہیں ہوتی پاکستان is among about 17-18 countries صرف دنیا میں جن میں copyright registry ہوتی ہے باقی کسی ملک میں copyright registry ہوتی ہی نہیں so copyright جو ہے جو work ہے that is protected from the instance of creation جیسے ہی کسی نے work کر دیا ہے اور وہ work کیا تین چیزیں ہو سکتی ہیں literary artistic and scientific work لٹری ہوگا artistic ہوگا scientific ہوگا اس کے علاوہ کوئی چیز copyright cover نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اچھا اور protection کب تک ہے 50 years after the death of the author یعنی work کی publication سے اس کی protection کا تعلق نہیں ہے author کی life سے اس کا تعلق ہے author کے وفات پانے کے پچاس سال بعد تک وہ protect رہتا ہے transferable نہیں ہے کیونکہ property ہے یہ transferable ہے ڈیگل ایرز میں چلا گیا ڈیگل ایرز جو کسی کے ہیں وہ اس پر چلا گیا ڈیگل ایرز اگر کسی اور کو transfer کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ تو چلتا لے گا 50 years after the death of the author good question 50 years کے بعد from the death of the author یہ public domain میں چلا جائے گا یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد یہ right ختم ہو گیا وہ public domain میں چلا گیا جی exactly exactly اب جس طرح علامہ اقبال کا کوئی کلام علامہ اقبال کو وفات پائے ہوئے پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں میں علامہ اقبال کا کوئی کلام کسی کی permission سے ان کے لیگل ایرز کی permission کے بغیر میں چھاپ سکتا ہوں کیونکہ وہ copyright کی protection کی term سے آگے نکل گیا تو یہ ہے کہ copyright کی جو protection ہے copyright کی جو intellectual property ہے وہ پچاس سال from the death of the author تک رہتی ہے اس کے بعد وہ public domain میں چلی جاتی ہے اور public domain کا مطلب ہے کہ کوئی permission کی ضرورت نہیں ہے نہیں بات نہیں ختم ہوئی پچاس سال تک جو inherit جس نے کیا ہے نا اس کا مالک ہے وہ پچاس سال تک اس کا فائدہ لے سکتا ہے اس کے پچاس سال کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل گیا پچاس سال تک ہو سکتا ہے پچاس سال کے بعد اس کی property ختم ہو جائے اگر اگر کوئی بیچ میں سوال بھی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی طرح جس میں فرنک صرف یہ ہے کہ اس میں limitation پچاس سال تک ہے دوسری property میں پچاس سال تک ہے exactly exactly جی بلکل اسی طرح جی بلکل اسی طرح میں کیا intellectual property ہونے چاہیے ایک بٹن دوایا ہے نا بندے نے اس کا کیا right بنتا ہے بہت بہت بڑا fund ہے یہ انسان کی جو پینٹنگ ہوتی ہے جی پینٹنگ نہیں فوٹوگراف exactly یہ بات بلکل ٹھیک انہوں نے کیا ہے کہ photography بھی ایک بہت بڑا art ہے ہر بندہ ایک اسم کی تصویر نہیں بنا سکتا تو intellectual property is logical and reasonable اگر کسی نے effort کیا ہے تو اس کو reward ملنا چاہیے ٹھیک جی اور اس کے بعد scientific میں software آ جاتا ہے electronic databases آ جاتی ہیں اچھا ایک چھوٹا سا element ہے یہ بھی copyright کے اندر ہی آتا ہے اس کو related rights کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے rights ہیں جو کہ copyrighted works سے ڈرائیو ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ان کو public تک لے کے جاتے ہیں جس طرح performers ہیں singers ہیں producers ہیں تو ان کے جو copyright ہیں ان کو technically related rights کہتے ہیں بس اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اوکے جی اب میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ copyright کن تین چیزوں کو protect کرتا ہے perfect perfect اب وہ اپنے compartment بنا لی ہے اپنے ذہن میں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز copyright نہیں ہو سکتی تو اب ہم next intellectual property کی طرف آتے ہیں جو کہ trademarks trademarks سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے logo logo بس trademark سے آپ کے ذہن میں صرف logo آنا چاہیے اور that's it اس کا compartment فل ہو گیا so copyright literary artistic and scientific works الگ logos trademarks trademarks so اگر کوئی لوگوں کا case ہے تو وہ آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ اس پہ copyright اپلائے ہونا چاہیے یا copyright کی بات ہے یا اس سے آپ کو کبھی بھی copyright سے refer نہیں کرنا اگر لوگوں کی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ trademarks ہیں اگر literary work کی بات ہو رہی ہے تو وہ بلکل trademarks نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے جی trademarks کیا ہوتا ہے جی اس کی definition ہے any sign which distinguishes goods or services of one business from another coke اور pepsi کو آپ کیسے differentiate کرتے ہیں ان کی logos سے ان کی trademarks سے so جو چیز بھی جو sign بھی کسی business کو دوسرے سے differentiate کرے اس کو trademarks کرتے ہیں تو یہ letters بھی ہو سکتے ہیں words بھی ہو سکتے ہیں number ہو سکتے ہیں sign ہو سکتے ہیں slogan ہو سکتے ہیں sound ہو سکتا sound یعنی اگر آپ نے ایک sound سنا ہے اور ایک برینڈ آپ کے ذہن میں آگیا تو اس کا مطلب ہے تو وہ sound اس کا trademark ہے تو یہ walls کی جو ready جا رہی ہوتی ہے یہ جو sound ہے یا اس کا trademark بھی ہے exactly بالکل وہ اس کا trademark ہے بالکل تو اچھا ایک چیز trademark ہوتی ہے اور ایک service mark ہوتا ہے کوئی idea ہے آپ کو کہ service mark کیا ہوتا ہے سر جیسے tcs ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن سر کیا ہے definition اپنا نشان ہے service کا ٹی سی ایس لکھا ہوئے ریڈکلر سے جی بلکل اور کوئی service mark OCS ہے بالکل ٹھیک ہے تو ایس این جی کے بزنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں trade میں دو چیزیں ہوتی ہیں goods اور services آپ کو idea ہے goods اور services کا کیا فرق ہے دونوں چیزوں میں بلکل جی بلکل goods آپ جب بزار جاتے ہیں تو goods لیتے ہیں تو آپ کو چیز فیزیکلی لے کے آتے ہیں آلو سبزی کھانا آئسکریم شوز گاڑی تو یہ goods ہیں تو جب آپ services غریب کے آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ پیسے خرچ کر کے آتے ہیں فر ایجیمپل ڈاکٹر بھی سر ڈاکٹر بھی سر تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ پیسے دے کے آتے ہیں آپ services لے کے آتے ہیں لیکن آپ باہر نکلتے ہیں تو کوئی تھیلہ نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں تو وہ services ہیں تو جو trade marks services کے لیے ہوتے ہیں ان کو ہم service mark کہتے ہیں اب آپ مجھے مثال بتائیں service mark کی کوئی جو جو businesses services دے رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کے جو trade marks ہوں گے lawyers کے ایک وہ service marks ہے mail hospital اور جس طرح courier company PIA 1122 ایک تو trademark registered ہونے کے لیے اس کو distinctive ہونا چاہیے اچھا distinctive کا کیا مطلب ہے نہیں یہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں ہاں ایسی بات ہے distinctive کا مطلب ہے کہ جو آپ services دے رہے ہیں وہ اس سے منفرد ہو یعنی آپ آپ میں سے کوئی lawyer کا trade mark apply کرے گا تو ہم وہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ distinctive نہیں ہے اچھا اس کو کہتے ہیں وہ descriptive ہے کیونکہ آپ کی services کو describe کر رہا ہے for example apple کا trade mark اگر same کی دکان کیلئے ہوگا تو وہ اس کو نہیں ملے گا لیکن اگر وہ کسی computer کیلئے یا phone کیلئے ہوگا تو وہ بہت distinctive ہے وہ بلکل descriptive نہیں ہے اگر mango کا trade mark کسی textile کے لیے ہے کسی garments کے لیے تو وہ بہت distinctive ہے آپ کو ایڈیا ہو گیا اب ایسی چیز جو جو services وہ business دے رہا ہے اس کا trade mark اگر اس کو describe کرتا ہے for example پانی کے لیے میں water trade mark لے لوں تو water جو word ہے وہ پانی کو describe کر رہا ہے وہ distinctive نہیں ہے اور اگر میں پانی کے لیے ایک trade mark لے لوں star تو وہ distinctive ہے جو ایپل ہے ایپل بھی پانی کے لیے distinctive ہے ایپل جو mobile ہوتے ہیں بالکل distinctive کیونکہ ایپل کا اور mobile کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں بننا چاہیے آپ کے trade mark اور آپ کی چیزوں کا ٹھیک ہے جی تو جو آپ نے یاد رکھنی ہے نا phrase وہ ہے confusingly similar جب بھی کوئی چیز confusingly similar ہو جائے گی اور وہ کسی کسی user کو confuse کر دے گی کہ یہ دوسرا trade mark ہے تو تب وہ trade mark جو ہے وہ infringe کر رہا ہے دوسرے trade mark کے اوپر تو اب ایک اگر نرالا trade mark ہے اور آپ نے کہا جی میں نے new نرالا بنا لیا ہے تو یہ confusingly similar ہے ٹھیک ہے جی یہ consumer کو deceive کر رہا ہے نہیں اللہ ہوگا نہیں ہوگا بلکہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا نرالا اور نرالا اگر نرالا جن کے پاس original trade mark ہے وہ ہی اپنی نئی برانچ نرالا کے نام سے کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ بلکل نہیں اگر وہ خود owner ہے تو وہ نیو نرالا سپر نرالا سٹار نرالا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے trade mark کے ساتھ کیونکہ origin origin سیم ہے وہ کسی کو کنفیوز نہیں کر رہے ہیں نیو نرالا سے سیم ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ جسٹ میں نے ایک steps دی ہوں میں registration کے کہ پہلے application آپ دیتے ہیں trade mark کی وہ پھر examine ہوتی ہے examination examination اور search میں فرق یہ ہے کہ examination کا مطلب ہے کہ ہم اس کو check کرتے ہیں کہ ہمارے law کے مطابق یہ ہے یا نہیں ہے ہمارے procedures کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور search ایک second step ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس trade mark سے مرتا جلتا already تو available نہیں پھر اگر وہ یہ steps pass کر جاتا ہے تو پھر ہمارا trade mark journal ہوتا ہے جس میں ہم وہ publish کرتے ہیں وہ پھر publish ہونے کے ساٹھ دن تک ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے یہ legal requirement ہے اور اگر بیچ میں کوئی party کوئی aggrieved party کسی کا اگر interest hurt ہوتا ہے وہ آتی ہے تو وہ اس کو oppose کرتی ہے کہ اس کو trade mark نہ دیا جائے وہ پھر opposition proceedings چل پڑتی ہیں اس میں ہم وہ ایک الگ راستہ چل پڑتا ہے لیکن trade mark کی registration پھر رک جاتی ہے پھر وہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو trade mark ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا اس کے بعد ہم trade mark certificate دے دیتے ہیں that's the end اور ایک trade mark certificate 10 سال کے لیے valid ہوتا ہے اور ہر 10 سال کے بعد آپ اس کو renew کر آسکتے ہیں اور اس کی یہ perpetual renewal ہوتی ہے تی ایم trade mark جنرل جی یہ ایک جب ہم ہم ہمارے دفتر کی طرف سے آپ سمجھئے کہ دو قسم کی stages ہیں جو trade mark میں پاس کرنی ہوتی ہیں ایک ہمارے دفتر کی acceptance کہ ہمیں ہمارے law میں اور ہماری search میں وہ نہیں آیا ہم نے اس کو accept کر لیا اور دوسری acceptance public کی ہوتی ہے اب ایک بندہ چینے بیچتا ہے پچاس سال سے اس نے ہمارے اس پاس register نہیں کرایا تو پھر ہم جب چھاپتے ہیں تو ہم expect کرتے ہیں کہ public میں سے جس کا کوئی right infringe ہو رہا ہے تو وہ آئے گا اور ہمیں کہے گا کہ یہ اس کو trade mark نہ دیں تو وہ جنرل میں چھاپنے کا یہ مقصد ہے کہ صرف ہمارے دفتر کے اندر process نہ ہو جائے public تک بھی وہ پہنچ جائے اور ساٹھ دن ہم انتظار کرتے ہیں ساٹھ دن تک اگر کوئی پارٹی oppose نہیں کرتی تو پھر ہم اس کو secretariat لیتے ہیں سر آپ نے اسے فرمایا کہ تینے والا پچاس سال سے کام کر رہا تھا اب اس نے trade mark نہیں لیا جی تھی اس نے اپوزیشن تک پہنچا اپوزیشن اس کو نے نہیں کیا اس نے ابھی تک پہلے کبھی اپوزیشن نہیں کیا تو ہم وہ دوبارہ سے اپلائی کرے گا اپوزیشن فائل کرنے کے لیے اس کو اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے وہ صرف evidence لے کے آئے گا کہ یہ دیکھیں پچاس سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں اس applicant کو یہ trade mark نہیں ملنا چاہیے evidence کیا anything anything evidence کوئی اشتہار ہو سکتا ہے جو 1950 میں اس نے اپنے ریڑی کا دیا تھا کوئی event ہو سکتا ہے جو 1960 میں اس نے باہر کے ساتھ کیا تھا اس کی تصویریں پڑھی نہیں ہیں افبار میں آئی تھی انٹین ہو سکتا ہے اس نے کبھی انٹین لیا تھا مقصود جگہ ہو سکتی کہاں پہ اتنے ارسے سے لگا ہے جی بلکل بلکل جی بلکل جو بزنس اسوسییشن ہے مارکٹ اسوسییشن ہے کسی قسم کا evidence بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرے کہ وہ اتنا پرانا وہاں پہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ اس کی opposition سکسیڈ کر جائے گی اور وہ اس کو trade mark نہیں ملے گا پھر نہیں سکسٹی ڈیز اچھا ایک چیز ہمیں اور understand کرنا ہے کہ یہ جو intellectual property کی registration ہے یہ territorial ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ملک کے اندر اس کے laws اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ نے trade mark پاکستان میں اپلائی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہے اگر آپ نے export کرنی ہے یا آپ کسی اور ملک میں اپنا right establish کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ملک کے laws کے مطابق آپ کو وہاں پہ apply کرنا پڑے گا لیکن ایک system ہے جس کو ہم Madrid system of registration کہتے ہیں وہ system یہ ہے کہ آپ پاکستان بھی انشاءاللہ کچھ مہینوں میں اس کا member بننے جا رہا ہے کہ آپ کو پاکستان میں ہی facility مل جاتی ہے کہ آپ باہر کے internationally اپنا trade mark apply کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی trade mark international ہوتا ہے وہ ایسی بات نہیں ہے وہ یہ ہوا کہ آپ جتنے ملک select کریں گے اتنے ملکوں میں آپ کی application as a single application ان ملکوں میں چلی جائے گی اور وہ اپنے law کے مطابق اس کو single application consider کرتے ہوئے اس کو process کریں actually ایسا ہے یہ وہی بات ہے کہ coca cola ایک brand ہے world famous brand ہے اور یہاں پہ کوئی صاحب coca cola کو register کرا لیں اور پھر coca cola کو blackmail کریں تو ایک ہمارے پاس provision ہے internationally well known brands کی لیکن وہ بہت بہت چھوٹی provision ہے وہ وہ ہر brand پہ apply نہیں ہو سکتی i don't think وہ تارہ والے brand پہ apply نہیں ہوتی تو mcdonald's kfc اس طرح کے brands ہیں جو کہ آپ ملہ فائی ڈی اگر کوشش کریں گے ریجسٹر کرنے کی تو ہمارا office وہ reject کر دے گا application کہ یہ تو ایک international well known brand ہے آپ یہ کس طرح لے سکتے ہیں یہ ہوتا یہ ہے جی کہ ایک ایک world body ہے intellectual property کی اس کو world intellectual property organization کہتے ہیں wipo اس کا یہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا تو ہوتا یہ ہے کہ wipo جو ہیں وہ جو جو medit system کے members ہیں ان کے ساتھ connected ہوتی ہے اور ساری international application پاکستان سے اگر آپ نے امریکہ انڈیا اور usa میں ایک brand کیا ہے وہ پہلے wipo کے پاس چلا جائے گا پھر وہاں سے individual application وہ انڈیا امریکہ اور UK بھیجیں گے centralized ہے لیکن لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک international trade mark مل جائے وہ وہاں سے انڈیا میں جائے گا اور انڈیا میں وہ ایسے سنگل application consider ہوگی وہ اگر reject کر دیں تو reject کر دیں وہ approve کر دیں تو approve کر دیں ٹھیک ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا trade mark ہوتا ہے جس کا ملتا جلتا trade mark ہوتا ہے لیکن وہ وہ prove کرتا ہے کہ چالیس سال سے وہ استعمال کر رہا ہے اپنے طور پر تو پھر اس کے جو اتنے سال اس نے وہ trade mark بنایا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ٹائمز ریجسٹرار کو دونوں trade marks کو allowed کرنا پڑے جاتا ہے یہاں پاکستان میں پاکستان نے اس نام چکر والد ہے امپورٹ چینل سے ہی کرتا ہے یہاں پہ جی جی اس نام کو یہاں رکھ لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ وہ اچھا 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 یہ بہت انٹریسٹنگ یہ بہت انٹریسٹنگ یہ بہت انٹریسٹنگ کیس ہے لیکن depend کرتا ہے اب دیکھئے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ فیر کیا بات ہے اگر اس کا trade mark owner genuinely چائنا میں ہے اور وہ پاکستان آ کے register نہیں کرا سکا اور کسی نے پاکستان میں اس کا نام register کرا کے اسی کو روک دیا ہے کہ وہ پاکستان میں کام نہ کرے تو ایسے cases بھی مارے پاس آتے ہیں لیکن اس میں جو original trade mark owner ہے اس کو prove کرنا پڑتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں اور پاکستان کے ساتھ بھی میں یہ کام کر رہا تھا تو پھر جب وہ prove کر لیتا ہے کہ یہ ملوف آئی ڈی کسی نے registration کرانے کی کوہش کی ہے تو پھر وہ اس کو واپس میں لے جاتا ہے مینیون ٹائم سمیٹ کیا ہوتی ہے کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے کوئی نہیں بالکل کوئی نہیں ہمارے فارم میں ہمارے فارم میں یہ بھی provision ہے کہ میرا trade mark apply کر لیں میں اس کو future میں use کرنا چاہتا ہوں تو propose to be used اس کو ہم کہتے ہیں سو ایسی کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ trade mark استعمال کر ہی رہے ہوں گے تو آپ apply کر سکتے ہیں international یا فارم domestic میں کوئی difference ہے کوئی favoritism یا priority basis پہ ملک ہو سکتا ہے سکتا ہے جی ایسی بات ہے ایسی بات ہے ایسا ہے کہ خاص پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے اگر ایک ملک میں یہ medded system کی میں بات کر دوں تو اس میں یہ possibility ہوتی ہے کہ آپ دوسرے ملک میں اب ایک ملک کا advantage آپ لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے جی میں آپ کو یہ slide خاص طور پر تکھانا چاہتا ہوں اس کی جو figures ہیں وہ تھوڑی پرانی ہیں لیکن آپ imagine کیجئے کہ trade mark کی importance کتنی زیادہ ہے کہ یہ ان companies کے صرف trade mark کی مالیت ہے یہ ان کی factories ان کی physical سامان کی value نہیں ہے یہ صرف ان کے trade mark کی value جی exactly یہ جی کچھ trade marks جو ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں trade mark کی importance یہ ہے کہ ایک trade ایک mark دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی reliability اس کی quality اس کے اتنے سال کا کام یہ کتنی important چیز ہے کسی business کے لیے تو اب یہ چاروں میں آپ کو ایک second میں پتا چل جاتا ہے کہ کس چیز کی کیا quality ہوگی کیا durability ہوگی کیا ہوگا کیا price ہوگی یہ کچھ trade marks اچھا یہ کچھ companies اپنے trade marks کو change بھی کر دی رہتی ہیں تو یہ کچھ companies کا ایک trade mark کی evolve کرتے ہوئے بھی میں نے بتایا کہ 1950s میں کیا تھا 60s میں کیا تھا بعد میں کیا ہوا اوکے جی اب ہم نے دو types of intellectual property discuss کر لی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں copyright اور trade mark اور trade mark کس کو deal کرتا ہے logo logo صرف logo اور copyright کس کو deal کرتا ہے literary artistic اب آپ سمجھ گیا نا کہ اگر میں اپنی کتاب کا intellectual property لینے آیا ہوں تو وہ کیا ہوگی copyright ہوگی not trade mark اگر میں painting کی intellectual property لینے آیا ہوں تو وہ کیا ہوگی copyright اگر میں logo کی protection لینے آیا ہوں تو وہ کیا ہوگا trademark یہ آپ کو پکا ہو جانا چاہیے اس session کے بعد اچھا جی اب ایک اور ہے patents patents جو ہے نا جی یہ inventions سے اس کا تعلق ہے اجاد کے ساتھ for example جی اس کو new solution to a technical problem کہتے ہیں telephone television x-ray antibiotics ballpoint گاڑیاں کوئی چیز بھی جو اجاد ہے نا نہیں اس کو آپ آکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو copyright کر دیں یا اس کو trademark کر دیں کیونکہ وہ literary artistic scientific work بھی نہیں ہے وہ logo بھی نہیں ہے وہ ایک اجاد ہے وہ patent کے اندر پروٹیکٹ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو ایک 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 یہ third compartment ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بنانا ہے intellectual property کے لیے کہ copyright trademark کے ساتھ ساتھ ایک patent بھی ایک الگ intellectual property ہے یہ invention یہ scientific work نہیں ہے work ہوتا ہے جو آپ لکھ کے create کرتے ہیں یہ patent ہے ایک invention for example آپ نے کوئی ایک گاڑی ایسی بنا لی ہے جو کہ کسی اور طریقے پر fuel بہت کم consume کرتی ہے وہ invention فارمولا کس نے اجاد کیا وہ scientific work ہے یا کہ وہ patent نہیں وہ وہ patent ہے وہ patent ہے نہیں اس کے اوپر اگر کسی نے thesis لکھا ہے اور اس thesis کے جو اس نے text لکھا ہے وہ protect کرنا چاہتا ہے تو وہ patent نہیں ہے وہ copyright بلکل وہ سب invention سب invention تو patent کیا ہوتا ہے جی یہ ایک exclusive rights مل جاتے ہیں کسی بندے کو کسی inventor کو جب وہ invention کو disclose کر دیتا ہے یعنی جب تک وہ اس نے دس سال لگا کے secretly ایک چیز بنائی تو اس کو patent کب ملے گا جب وہ بتا دے گا کہ اس اس چیز کے لئے میں نے کیا 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 تو invention true sense میں وہ اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ invention جو ہے وہ اس میں تین steps ہیں جو invention میں ہونا چاہیے ایک وہ novel ہونی چاہیے ایک اس میں inventive step ہونا چاہیے اور ایک industrial application ہونی چاہیے اس میں یہ جب تک تینوں چیزیں نہیں ہے وہ patent نہیں ہو سکتا تو یہ possible ہے کہ new میں کام میں کوئی ایسی چیز بناتا ہوں for example اس لیپ ٹاپ کو اٹھانے کیلئے میں یہاں پلاسٹک کا ایک ہینڈل بنا لیتا ہوں وہ new تو ہے لیکن وہ inventive step نہیں ہے اور inventive step کیا ہوتا ہے کہ وہ non obvious ہونا چاہیے to a person skilled in the art یعنی جو لیپ ٹاپس کو بنانے والا بندہ یا جو ایسی چیزیں بناتا ہے اس کے لئے وہ بلکل non obvious چیز ہو یہ طرح سے complicated ہے لیکن جس میں آپ کو touch دینا چاہ رہا ہوں آج کے ایک intellectual property patents بھی ہوتی ہے یہ ایک patent اس طرح patent file ہوتا ہے جی کہ یہ ایک cycle ہے اور کسی نے اس کے چھتری کی اجاز کی ایٹین نائنٹی سکس کی بات ہے اب last ہے جی ایک industrial designs یہ بھی intellectual property ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہے for example یہ ایئر کنڈیشنر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک patent چال رہا ہے جو تھنڈا کر رہا ہے ہوا کو لیکن جو یہ design ہے جس جو design ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ بھی protectable تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ aspect of a useful article that catches the eye یعنی جو آنکھ کو چیز نظر آتی ہے اس کو industrial design کہتے ہیں یہ جو گھڑیاں ہماری اس کے اندر تو same mechanism چال رہا ہے لیکن model change ہوتا ہے تو نئی گھڑی کا design آتا ہے تو وہ protectable تو جولری فرنیچر medical equipment mobiles ہر چیز تو جی اب آپ آپ کے ذہن میں آگیا کہ copyright کیا کرتا ہے trademark کیا کرتا ہے اور patent کیا کرتا ہے اور design کیا کرتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا area of ip اس کو protect کرے گا a company wishes to ensure that no one else can use their logo وقی بات ہے جی صد کا خیال یہی ہے پھر کام ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک singer wishes to assign the rights to reproduce a video she made of her concert copyright copyright اور copyright کی ایک branch ہے related rights لیکن copyright اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ غور سے دیکھئے a new way to process milk so that there is no fat in any cheese made from it جی باقی لوگ یہ a new way ایک نیا طریقہ ہے milk process کرنے کا کہ اس کا جو چیز بنے گا اس میں fat نہیں ہوگا patent 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 invention invention تو پھر یہ trademark ہونی چاہیے patent ہونی چاہیے very nice very nice اچھا اب یہ company جو ہے وہ اپنی packaging distinctive کرنا چاہتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے 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 تجمل صاحب جی ہمارے اسسسٹنٹ ریجسٹر آر آف ٹریڈمارک سے جی تو اب ابھی جو ٹریڈمارک کے جو procedures ہیں اس کے لئے تجمل صاحب آپ کو ڈائیڈ کرتے ہیں میں آپ کو اس طرح procedure how to file trademark application requirements اور اس سے پہلے trademark file کرنے سے پہلے جو ہیں کیا steps آپ کو لینے ہیں میں کوشش کروں آپ لوگوں کو وہ تھوڑا سا brief کرنے کی کوئی بھی trademark یا service mark جب آپ file کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی گی کہ یہ trademark یا service mark جو ہے جو ہم نے registration کے لئے آپ سوچ رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا trademark پہلے سے موجود نہ ہو کہ جو فائلنگ کے بعد آپ لوگوں کے لئے problem بنے conflict کر رہے آپ کے trademark کے ساتھ تو ایک precautionary ہوتا ہے کہ آپ ایک search file کر دیں trademark کو file کرنے سے پہلے جو ہمارا TM55 فارم جو ہوتا ہے ویب سائٹ پر available ہے ہمارا وہ فارم تو آپ اس کو file کرتے ہیں with the prescribed piece جو ہوتی ہے اس کی تو یہ آپ اس کے column دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا blank جو line ہے اس کی جس میں class لکھا ہوا ہے تو trademark کی classes ہیں 1 سے لے کے 45 تک جس میں 1 سے لے کے 34 تک goods cover کرتی ہیں 35 سے لے کے 45 تک services classes ہوتی ہیں جس میں جو پڑکٹ ہوتی ہے جو manufacturing پڑکٹ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز manufacturing نہیں ہوتی لیکن وہ service پڑکٹ ہوتے ہیں لائک ہوسپیٹلز ہیں سیکیورٹی ایجنسی بیوٹی پوللرز ہیں تو یہ تمام چیزیں services میں آ جاتی ہیں تو اس کو دو categories میں divide کر دیا گیا میس classification کو جس میں جو بھی آپ کی services یا آپ کی products relevant class میں آتی ہے تو class number 1 سے 45 تک class 1 سے لے کے 34 تک گرس کی classes ہوتی ہیں 35 سے 45 تک services تو اس column میں آپ جو اس کے بعد دوسرا column آتا ہے ہمارے in respect of میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے جیسے class 1 سے 45 تک ہماری goods and services آتی ہیں تو for example class 3 class 3 وہ cosmetics جتنی بھی ہیں وہ ساری products class 3 میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں بتا آپ کون سی product specific بنانا چاہ رہے ہیں یا آنے والے وقت میں آپ propose کریں گے یا آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے ان رسپیکٹ میں کلاس 3 کی جتنی بھی پورتے ہیں ان رسپیکٹ آپ خالی بہتر hair oil لینا چاہ رہے ہیں یا بیوٹی کریم لینا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ چاہ رہے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس سرچ آئے گی وہ بڑی comprehensive سرچ آ جاتی ہے جتنی بھی گوڑز ہوتی وہ ساری آپ کو بس آ جائیں گی تو آپ کو بار بار گوڑز کے لیے آپ کو الگ سرچ فائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی پاکستان میں ابھی یہ چیز اویلیبل نہیں ہے سنگل کلاس اور سنگل اپلیکیشن اس کے لیے گی چاہے آپ ٹی ایم فائل فائل کریں یا آگے جا کے جب میں آپ کو ٹی ایم ون کا بتاؤں گا اس کے حساب سے آپ دیکھیں جگہ تو یہ صرف دو کولن اس میں ہوتے ہیں جس میں آپ کو کلاس اور آپ کی جو ریلیونٹ گوڈز یا سرویسیز آپ کو ڈالیں پڑھتی ہیں اس کے بعد آپ سینگلیچر کر کے اس کے ساتھ پہ آرڈر جمعا کرا دیجئے جو لیونٹس کے nível فیز ہیں اور اس کو آپ جمع کرا دیں اس کے ساتھ کے ساتھ کم سے کم دو لیبل جو ہیں اگر لیبل مارک ہے آپ کا دو لیبل جمع کرا دیجئے اگر ورڈ مارک ہے تو آپ اسکو ورڈ lançبر ہیں پر سرویіч ہو کر پر سک给 شد کر اس کے ساتھ آپ جمع کرا دیجئے اس کے جو آپ چاہتے ہیں جس کے سرچ چاہتے ہیں آپ اگر کلر لیبل کے سرچ چاہتے ہیں لیبل مارک کے ساتھ ہیں لوگوں کے سرچ چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں گا اگر آپ نے اس کے ساتھ ورڈ مارک لگانا ہے تو آپ ورڈ کی سرچ whatever the search you want سائز کی بھی بینی ہے کتنے سائز کا ہونا چاہیے یہ اس میں آپ دیکھ لی جائے گا ویسے تو اے فورس سائز کا جو ہاں ہوتا ہے وہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے تو یہ تو ہے ہمارے پری فائلنگ سرچ ہے that is called پری فائلنگ سرچ کوئی بھی ٹیڈ مارک فائل کرنے سے پہلے آپ یہ ٹی ایم ٹی فائل کر کے تو آپ اپنے سرچ کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو سرچ کا ایک اور کرائیٹریہ ہے ایک تو آپ یہ ٹی ایم ٹی فائل کرتے ہیں ریٹن میں آپ فائل کرتے ہیں اور پھر آپ کو ریٹن میں اس کے جواب آ جاتے ہیں ایک ہمارے پر سرچ ایویلیبل ہے جو ہمارے آفیس میں فیسلیٹی ایویلیبل ہے کہ ٹرمینل ہے آپ لوگ اس کی جو پرسکائیٹ فیس ہے وہ دے کے پر سرٹین ٹائم پیریئیڈ آپ کو مل جاتا ہے جس میں آپ بیٹھ کے کمپیٹر پر اس سرچ آپ لیسے پر آپ کو فیزیکل سرچ ہو نہیں ملتی ابھی دکھائیں گے جی تو وہ فیزیکل سرچ آپ کو نہیں ملتی وہ آپ لوگ لیتے ہیں صرف ٹرمینل پر بیٹھ کے اس کو چیک کر لیتے ہیں جو گوڑز آپ کو دیکھنی ہے جو ٹیڈ مارک آپ کو چیک کرنے آپ کو بس اسپیسیفیک ٹائم ہوتا ہے اس کی اسپیسیفیک فیسوٹی وہ جمع کرا کے آپ کو کمپیٹر آویلیبل ہو جاتا ہے ہماری دیسکل تو یہ ہمارا اس کے لابے کوئی سوال ٹی ایم فیفٹی فائیٹ کیا حالت سے ہے ابھی پاکستان جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ کرنے جا رہیں گے لیکن ابھی اس طرح یہ فیسلیٹی آویلیبل نہیں ہے آن لائن سرچ کی فیسلیٹی ابھی نہیں ہے ہمارے پاس جی کم سے کم دول دے بہت کیکو اس کی وجہ ایک آفیس کو بھی ہمارے پاس لائے جاتی ہے اور ایک ہم آپ کو رہوانا گیا جاتا ہے کہ یہ سرچ کیسا آپ سے ریزلٹ کیا ہے اور اینی کوششن آمار ٹی ایم فیٹی فائیٹ اب آج این ٹی ایم ون پہ ٹی ایم ون اپلیٹیشن فور میں ہمارا کوئی بھی اپلیٹیشن فائل کرنے کیلئے اس میں آپ جب بکس اپنی آپ لوگ کے پاس ٹیٹمک آرڈیننس کی ہوں گی اس کے لئے چیک کر لیجئے گا کہ انڈر سیکشن ٹونٹی ٹو وانڈر سیکشن ٹی ٹی ٹو 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 ڈرو ڈویٹ ڈویلو ہے جو اس کو پر لکھا ہوئے جس کے تیاتا پہ اپلیٹیشن فائل کریں گی اس کے لئے بلکل بارٹم میں دیکھیں تو انسٹرکشنز اس میں لکھی ہوئے کہ آپ کو کیسے اس کو بھرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو اس پہ ایک آپ دیکھیں یہ رول اور اس کے نیچے جو ایک سپیس بنی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا ٹریڈ مارک جو ہے فکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پرنٹ کرنے سسٹم سے اگر آپ کو بس لیبل ہے تو آپ لیبل اس کے ساتھ اسٹیپل کر دیں اگر ورڈ مارک ہے تو آپ اس کو جیسے بھی مطلب یہ آپ کی کنوینینٹ پر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دکھا دیا گیا آپ چاہیں تو یہ لیبل مارک ہے اس کے ساتھ آپ اسٹیپل کر سکتے ہیں اس کو جیسے یہ پی آرڈر کی اس کی سلپ لگی ہوئی ہے آپ اس کے ساتھ اس کے لیبل یہ پیشے دیکھیں یہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دو اوریجنل ٹریڈ مارک ٹی ایم ون آپ کو دو اوریجنل لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کی چھے ریپریزنٹیشنز ہوں گی ٹھیک ہے ٹوٹل آٹھ لیبل آپ کو لگانے اس کے ساتھ دو اوریجنلز ہوں گی ٹی ایم ون اور چھے اس کی ریپریزنٹیشن ہوں گی جس میں ٹی ایم ون کی ساری ڈیٹیل ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف یہ بتا دینا ہے کہ آپ نے کونسی کلاس میں فائل کیا ہے اپلیکنٹ کا کیا نام ہے یا ٹونی کا کیا نام ہے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر چاہیں تو ٹی ایم ون کی ہی پوری کی پوری آپ کا اوپیاں کرتے ہیں تو اس سے ساتھ لیبل لگا کے آپ جو مکرہ آسکتے ہیں نوٹ نیسیسری کہ آپ نے لگانے ہی ہے تو آپ کے اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی تو یہ میں نے آپ کو سپیس بتا دی جو اس کی سپیسیوی کی سپیس ہے اس کے بعد آپ دوسری لائن دیکھیں جس میں کہ اپلیکیشن جب میں جس میں ایک ڈراؤپ ڈاؤن مینیو آ جائے گا اور اس کے ساتھ لیے آپ کو سپیسیوی کیسے ہوتی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے ipo.gov.p کے اس میں ایک ڈراؤپ ڈاؤن منیو آ جائے گا اور اس کے ساتھ ایک کلاسیفیکیشن کا سب منیو ہے اور وہاں پہ ایک کلاسیفیکیشن سمری یہ ٹریڈ مارکس میں جا کے آپ کلاسیفیکیشن میں آگے کلاسیفیکیشن سے آپ کلاسیفیکیشن سمری میں آگے یہ آپ جیسے کلک کریں گے کلاسیفیکیشن سمری کو تو یہ ایک سمری کھل جائے گی یہ آپ اپنے آئیٹم کو گوڈز یا سرویسز کو آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں یہ ساری لیفٹ پہ کلاسیز آ رہی ہیں اور رائٹ پہ چیزیں آ رہی ہیں تو اگر آپ نے ٹریڈ مارک اپلیکیشن فائل کرنی ہے اور آپ کو بزنس کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے تو اس میں سے آپ بزنس ڈھونڈ کے وہاں پہ ٹی ایم ون میں جو کلاس کا فیلڈ ہے وہاں پہ وہ کلاس لکھ دیں گے جو یہاں پہ اس میں پہلے گوڈز کی ہیں سب کلاسیز اور اس کے بعد یہ سرویسز کی ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹل یہ فورٹی فائیو کلاسیز جو آپ اس کے بعد دوسرا فائلم آپ دیکھیں جس میں لکھا ہے انجھ اس ٹیک ٹاپ لوگوں میں لگانا سٹارٹ میں ہے کہ کلر میں یا بیچومیٹ میں لگانے کے پر کیا ہے اس کو خلصہ میں لکھانی چاہتے ہیں لوگوں کو لگایا جاتا ہے کلر میں لگائیں گے تو کیا ہے اور بیچومیٹ میں لگا دینا دیکھیں سر یہ آل موسٹ وہی بات ہے کہ آپ اس کی اچھی کپی لگانے چاہتے ہیں بوری کپی لگانے چاہتے ہیں تو آئیڈیال تو یہ ہے کہ جو چیز آپ جس طرح پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اسی طرح ہمیں دے جیسے پیپسی کے کلرز ہیں وہ بلیک ویڈ لگ جاتا ہے کلرز تو سامنے نہیں آئیں گے کلرز سامنے نہیں آئیں گے لیکن وہ کئی ٹریڈ مارک ابھی تو جمل صاحب کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کلرز کو بھی کلیم وہ کلرز اتنے ڈسٹنکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اتنے وہ برینڈ کے ساتھ وہ اتنے وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اس کا کلر بھی اس کے ساتھ ہی لینا پڑتا ہے تو ہمارے ہمارے فارم میں اس کی پروویشن موجود ہے اب دوسری لائن آپ دیکھیں دوسرا کولم جو ہے ان ریسپیکٹ آف ہے پہلے کولم میں آپ نے کلاس ڈال دی جو ریلیونٹ کلاس ہے آپ کی گرز کی یا سرویسز کی ان ریسپیکٹ آف میں آپ وہ گرز اور سرویسز ڈالیں گے جس میں آپ کو ریسٹیشن چاہیے ہے آپ کے ٹریڈ مارک کی وہ گرز اور سرویسز آپ سپیسیفائی کریں گے یہاں پہ پھر آپ تیسرا کولم دیکھیں in the name of in the name of means کہ جو ٹریڈ مارک کا مالک کون ہوگا the name of that person the name of that company کون ہوگا اس کا مالک جو اپلائی کر رہا ہے ٹریڈ مارک کے لیے یا جو کلیم کرتا ہے کہ جی میں اونر ہوں اس ٹریڈ مارک کا تو in the name of میں آپ یہ کولم دھریں گے اس کے بعد آپ جو اپلیکینٹ ہوگا جس کا نام آپ لکھیں گے ساتھ میں اس کی designation بھی لکھیں گے کہ ادھر he is a partner, director, sole proprietor جو بھی ہے وہ ان تینوں میں سے جو بھی ہوگا وہ اس میں اپنا designation بھی لکھنی ہے اپلیکینٹ کی کہ اپلیکینٹ ہے کیا اگر تو وہ private limited company ہے تو پھر آپ نے private limited company کا نام لکھنا ہے یہاں پہ کیونکہ in the name of اس میں آئے گا آپ یہ دیکھئے کہ وہ اونر ہے in the name of کا مطلب ہے کہ اس ٹریڈ مارک کا اونر کون ہوگا تو سر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ sole proprietor ہے تو آپ کو یہاں پہ specify کرنا پڑے گا کہ یہ نام ہے اور وہ sole proprietor ہے اگر وہ partners ہیں تو وہ سب partners کے نام یہاں پہ لکھنے ہوگا اور اگر وہ company ہے private limited company کیونکہ ایک legal person ہوتا ہے تو پھر وہ company کے نام پہ ہوگا private limited اس میں ہوگا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ private limited company اب جو بھی incorporated company ہوتی ہے جتنے assets ہوتے ہیں سارے company کے ہوتے ہیں نہ کہ وہ بندوں کے ہوتے ہیں تو اس لئے private limited company یا limited company جب آپ mention کریں گے تو in the name of میں بھی company کا نام آئے گا اور جو trading as ہوگا اس میں بھی company کا نام آئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ partnership concern ہے sole proprietor ہے تو اس صورت میں in the name of میں the name of partners or the name of proprietor آ جائے گا اور trading as میں جو کس نام سے وہ کام کر رہا ہے کس نام سے اس کی دکان ہے یا اس کا کاروبار ہے یا اس کی factory whatever he is doing like that تو جو اس میں اس کا نام آ جائے گا اس کے business کا نام آ جائے گا trading as میں ٹھیک ہے اور لیکن اگر وہ private limited company ہے تو obviously business بھی private limited company کے نام سے کر رہے ہیں اور جو in the name of میں کیونکہ owner تو پھر private limited company ہو جائے گی partnership میں کیا ہوگا کہ partnership concern firm کے نام پہ ہوگا obviously نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو وہ تو جتنے partners ہیں ان کا نام اس میں ہونا ضروری ہوگا کیونکہ percentage تو پھر وہ partnership تو نہیں رہی ڈیل میں سپسپی ٹھیک نہیں ہے trade mark کس کا ہوگا Mr.A کا trade mark ہوگا بھی جس اس کا partner trade mark رائک نہیں رکھتا ہوگا وہ تو پھر understanding ہے نا وہ تو company فائے کر دیا ہے کہ یہ ہماری partnership ہے اور trade mark اس کے عام ہوگی تو پھر وہ trade mark کے دفتر میں کہہ گا جی میں اس کا sole proprietor ہوں اس میں اس trade mark کے ساتھ میری کسی کی partnership نہیں ہے میں اس کا owner ہوں but evident میں تو وہ partner نہیں وہ trade mark اس ہی کا ہے ایک بندے کا اس کے بعد پھر آپ جو applicant ہوگا چاہے وہ company ہو یا sole proprietor ہو یا جو بھی ہوگا اس کی nationality آپ لکھیں گے آگے کہ وہ ادھر پاکستانی ہے یا فورا national ہے وہ آپ nationality آگے اگلے columnی لکھ دیں گے trading ایس کا آپ انہوں نے خود ہی سوال بھی دے دیا اور جواب بھی آپ انہوں نے مل دیا اس کا پھر who's trade or business address is اب جس نام سے وہ کام کر رہا ہے اور پھر جس نام سے کام کرنے اس کا address کیا ہے اس کے office کا کیا address ہے جہاں پہ اس سے communication ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ registered company ہے تو اس کا registered office ہوگا اس کا address پہ یہاں پہ آجائے گا communication کیلئے اور اس کا جو particular جس پہ وہ کام کر رہا ہے وہ addresses کا یہاں پہ آجائے communication جہاں پہ اس سے correspondence ممکن ہو سکے پھر اس میں ہے جی who claims to be the proprietors thereof and by whom the sad mark is proposed to be used slash being used since in respect of sad goods or services یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ proposed to be used کا مطلب ہے کہ وہ trademark apply کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک وہ استعمال نہیں کرنا یہ تی ایم ون فارم ہے جی trademark application جی وہ اگلا column ہے جی اس کے بعد ہے since کے بعد جو since لکھا گیا اس میں period لکھے گا اب اس میں جو whose trade or business address is اب یہ تو اس کا address ہا گیا اس کی entity کا کہ وہ کہاں پہ کام کر رہا ہے پھر اب کہہ رہے ہیں کہ to be the proprietor and whom the sad mark is proposed to be used اب ہوتا ہے کہ اندسٹری جب آپ لگاتے ہیں کوئی تو آپ کی فیزیبلیٹی بنتی ہے آپ کی پرڈکٹس کی بھی آپ کی پرڈکشن کی بھی تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ trademark بھی ایک فیزیبلیٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ پرڈکٹ بنانے جا رہے ہیں آپ نے سال میں دو سال میں تین سال میں لانچ کرنی ہے تو آپ اس کو پہلے سے ہی اس کو سیکیور کرنے کیلئے اپلیفکیشن فائل کرتی کیونکہ اس کا پروسس تھوڑا لمبا ہوتا ہے سال ڈیڑھ سال دو سال کا تو ہم لوگ تو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں لیکن یہ جو جو تمام چیزیں جو وائپوز سے یا جو ہمارے جو فارن کنٹری سے ساری جو ٹریٹیز ہوتی ہیں تو وہ لوگ ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے کام کرنے کی کہ ان کی فیزیبلیٹی کا حصہ ہوتا ہے انڈسٹری کا تو اس لئے وہ تو پروپوز ٹو بی جوز جی کہ آنے والے وقت میں دو سال بار تین سال بار چار سال بار یا چھ مینے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے تو پروپوز ٹو بی جوز اس لئے ہوتا ہے یہاں پر بھی پھر ہیں جی بینگ یوزد سنس آپ کب سے استعمال کر رہے ہیں می بھی کہ فرام ڈیٹا فائلنگ سے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ دس سال پیچھے استعمال کر رہے ہیں چھ مینے سے استعمال کر رہے ہیں جو بھی آپ کا جو آپ ثابت کر سکیں جس کا آپ پروف دے سکیں ڈاکومنٹری ایویٹنس دے سکیں آپ نے وہ پروپوز ٹو بی یوزد یا سنس آپ نے لکھنا ہے یہاں پر اس پیریڈ کو جس کو آپ ثابت کر سکیں لیٹر آن آپ سے ریجسٹری بھی پوچھے گی ریجسٹری کے بعد آپ کو کوڈ میں جائیں گے آپ کو کوڈ بھی آپ سے پوچھے گا یہ آپ کب سے استعمال کریں پروپوز ٹو بھی یوزد میں اگر وہ کب سے پیریر میں آج آگیا وہ کروانے چلا گیا وہ کیا سمجھ دیکھے گا اس میں پروپوز ٹو بھی یوزد میں میں آج سوچ رہتا ہوں تو میں نے ایک یوزد کو دو سال بات کرنا ہے ان میں پاس تو کوئی ایویڈنس کی نہیں ہے میں نے دو جسٹر ایک پرین میں بنایا نہیں یہ آپ ٹریڈ مارک کی اپلیکیشن دے رہے ہیں لوگو یہ آپ نے لوگو بنا لیا ہے آپ نے سوچا ہے لوگو بنا لیا ہے اور آپ نے سوچا ہے کہplings2 سال کے بعد ایک فیکٹرئی لگا ہوں گا آپ ہمارے الفس آگئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب استعمال نہیں کر رہا یہ پروپوز ٹو بھی یوزد ہے تو ہم اس کو پروپوز ٹو بھی یوزد میں ریجیسٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ استمالancies Rio کے takie gan does یعنے تو جنکہ آپ اس کو اسی سے انیس سو ادھس سے انیس سو نوے سے دوہزار دس سے دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ سے اٹھارہ سے یوز کر رہے ہیں یا آپ اس کو فیوچر میں یوز کرنا چاہتے ہیں دونوں انسٹنسز میں آپ ہمارے پاس اپلیکیشن دے ساتھ جی 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 ان تک پیسٹن یہ ہے کہ میں پروپوز تو بی یوز یا سنس ان دور میں سے ایک چیز لکھنی ہے اگر پروپوز کرنا ہے سنس پاسٹ پہ آئے گا سنس پاسٹ پہ آئے گا پاسٹ پہ اس میں آپ کے سوال کا جواب جو آپ کو پوچھے تھے بھی پرپوز تو بی یوز اور تمام چیزز میں آپ کو تھوڑا سور اس میں بریف کر دوں کہ پروپوز تو بی یوز اس کا یہ مصد دی کہ اپنے پروپوز تو بی یوز کے لیے بھی آپ نے کوئی ایویڈنس دینا ہے ایویڈنس کس چیز کا دنے ہیں کہ آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کب سے استعمال کر رہے ہیں اس کے ایویڈنس چاہیے آپ نے سوچ لیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے پانچ سال بات استعمال کر دیں سو وٹ آپ اپلیکیشن فائل کریں آپ ہمیں ڈیکلیئر کر دیں کہ جی میں نے آفٹر فائل کر دیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ لکھیں کہ آپ ٹائم پی لٹ لکھیں جی میں نے پانچ سال بات ہی کر دیں بس پرپوزٹو بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک مہنے بعد شروع کر دیں ہو سکتے ہیں آپ پانچ سال بات شروع کریں ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن لاؤ ایک اور چیز آپ لوگ کے لئے ایک ایڈیشنل چیز اس میں بتا دوں کہ جب بھی کوئی ٹریڈمارک کا پرپوزٹو بھی یوز کے لئے آپ ریجسٹریشن اگر آپ کو مل جاتی ہے تو لاؤ چونکہ یہ پھر کوئی بحث ہوگی تو اس میں آپ ڈسکس کریں گے آپ سے تو پرپوزٹو بھی یوز کا جو ٹریڈمارک ہے اگر آپ کو ریجسٹریشن سیڈیپکیٹ اس کا مل گیا اور پانچ سال تک آپ نے بوناف آئی ڈی یوز اس کا نہیں کیا تو دین دائٹ ٹریڈمارک کین بی ریجسٹر تو آپ کا جو رائٹ ہے وہ ٹریڈمارک سے ختم ہو جائے گا اگر پرپوزٹو بھی یوز آپ نے پانچ سال تک کنٹینیو رکھا تو ٹھیک ہے یہ ترہا سر کلیر کرتے ہیں ہاں اگر آپ استعمال نہیں کرتے پانچ سال تک اب اس میں آگے دیکھیں جیے ان ریسپیکٹ آف سیڈ گوڈز اور سرویسز اب میں نے آپ کو بتایا کہ دو کیٹیگریز ہیں گوڈز کی اور سرویسز کی آگئیں پلاس ون سے ترچی فورٹ هاگیں 35 سے 45 سرویسز آگئیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترڈ مارک میں کلیم کر رہا ہوں کہ مالک ہوں اس کا اور میں استعمال کر را ہوں کب سے کس AWS Tim سے اس کو استعمال کرنے جا رہا ہوں کس چیز کے لیے کسی بھورٹ سرویسز کے لیے تو کونسی بھورٹ سرویسز کے لئے نہیں بھانگ رہے گے آپ سے رہے ہیں کہ آپ لوگ گھورٹ کے لیے کر رہے ہیں definitive آج کے لیے ، سرویسز کی specialize، تو یہ بھولٹ می میں آپ وہ لکھ دیں گے کہ میں گوٹس کے لئے یا سبسکت جو کہ آپ اوپر بیان کر جو گئے ہیں اوپر آپ نے اپنی کلاس بھی بتا دی اور انڈرسپیکٹ آپ بھی بتا دیا تو وہی چیز کو مندر نظر رکھتے ہوئے جہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ یہ گوٹس اور سبسکت کے لئے آپ کو لکھنا ہے ایدھر گوٹس کے لئے کر رہے ہیں یا سبسکت کے لئے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اپلیکشن is made for a series of marks indicate how many marks in the series اب یہ series of the mark جو ہے اب ایک application for example سابون ہے کلاس تین میں آتا ہے وہ کاسمیٹکس میں اب وہ سابون آپ نے آپ نے ایک application file کی اس کے لیبل کے ساتھ ٹھیک ہے سے کہ آپ نے pink آپ کے سابن کے لیبل مارک کر دیا اب آپ کو خیال آتا ہے یار میرے تو pink میں بھی ہے white میں دی ہے purple میں بھی ہے yellow میں بھی ہے green میں بھی ہے لیکن ہے ساری اس کی inscription ایک ہی ہے اس کا brand ایک ہی ہے اس پہ capri ہی لکھا ہوا ہے اس کے جتنے features ہیں جتنے figures اس کے لیبل کے اوپر ہیں وہ سب ایک ہیں لیکن اس کی color scheme الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو وہ color scheme کے لیے آپ کو ہر ایک الگ الگ application file کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے لیے وہ label لگا کے اس کے ساتھ دو چار پانچ چیتنے بھی ہیں وہ label لگا کے آپ اس کے ساتھ پر series of mark بھی آپ file کر سکتے ہیں جس میں آپ کو یہاں پر یہ لکھنا ہے کہ series of mark میں کتنے دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں جتنے بھی وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا series of mark کے لیے اچھا یہ جو ہم لوگ جیسے چندے سے پہلے بھی کھا رہے تھے monogram logos change ہوتے رہتے ہیں شاید آیا تو اس کے لیے جو ہم نے کرنا چاہا رہا تو نیازے ریسے اپلیکیشن دے رہے ہیں بالکل اور وہ process سارا نیازے ہوگا شروع سے ہوگا fresh application ہوگی fresh application ہوگی fresh number ہوگا fresh registration ہوگا اس کا الگ certificate آپ کو ملے گا وہ file بالکل total الگ چلی اگر کچھ چیز اور بھی اسی کے ساتھ ہی add کرنا ہے جیسے color کا ہو جاتا ہے کوئی جیسے بھی capri کے different color کی ہیں وہ ایک دفعہ کروانے کچھ اور ہم نے لوگوں بھی change کرنا ہے color بھی ثور add کرنے تو نیازے 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 فائل کرنے پر اور اس کے کوئی time کا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک سال پہلے تین سال پہلے آپ نے کروایا تھا اب نیکس مطلب کوئی اس کے پیریٹ بغیرہ کوئی ڈریشن کوئی رسٹکشن نہیں کوئی رسٹکشن نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تمام چیزیں میں بتاؤں آپ کو trademark registry جب application آپ سے لیتے ہیں تو بہت معصومان آداز سے لیتے ہیں کچھ بھی نہیں لیتے آپ لوگ سے id card کی copy ہم نہیں لیتے آپ لوگ سے کوئی ntn نہیں لیتے کوئی جائدات کے کاوز نہیں لیتے کسی قسم کا ثبوت ہم آپ لوگ سے لیتے ہی نہیں applicants جات اور نہیں آتے ہیں صرف tm1 فارم بڑھتے ہیں فیس لگاتے ہیں ہم لوگ لے لیتے ہیں کوئی رسٹکشن نہیں ہے اس میں کوئی ہاں یہ لیٹر اسٹیج پہ جب evidences کا ٹائم آتا ہے اس کا examination procedure جب اس کا شروع ہوتے تو پھر ہم اپنے اسے call کرتے ہیں جی آپ ہمیں یہ application آپ کو بھی کر کے دیں اگر satisfactory نہیں ہے آپ کی application اس میں کوئی discrepancies ہیں تو پھر ہم آپ کو لیٹر آن اس سے call کرتے ہیں series of mark بھی ہو گیا if the application is made for domain name indicate whether it is in respect of goods or services اب وہ domain name کی ایک ہمارے پاس ایک class 45 ہے ٹھیک ہے جس میں آپ domain name کی registration کیلئے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں تو وہ domain name آپ کس چیز کیلئے لے رہے ہیں goods یا services کیلئے لیں آپ کو mention کرتا ہے اس میں پھر ہجی if color is claimed indicate here and state the colors اب یہ مثال کے دور پر یہ بڑا اچھا ایک example ہے یہ trade mark ہے آپ سامنے ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو color scheme اس کے اندر ہے جو word mark اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کہتے ہیں مجھے یہی color اور یہی mark مجھے اسی طرح چاہیے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں پر if color is claimed indicate here state the colors آپ اس میں پھر color لکھیں گے یہ جو ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کے technical language ان کے colors کی ہوتی ہے ان کے shades کے جو جو نام ہوتے ہیں ان کے particular نام ہوتے ہیں اب وہ shade لکھ کے اس کا نام بھی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں ہم نے یہ trademark انہی colors میں استعمال کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ color استعمال کے لئے آپ restrict کر لیں گے پھر آپ کسی دوسرے color میں trademark استعمال نہیں کر سکتے تو اس لئے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ color کو claim نہیں کرتے وہ کل کو چاہیں تو جی اس کو red کو purple کر دیں yellow کر دیں یا گرین کر دیں تو پھر پھر اسٹکشن کو کریں گا تو سیریز کے لئے پھر color اگر میں نے کرنی ہے کہ اپنی کے لئے چار سیریز دیں ہیں ایک pink ہے ایک ڈیو ہے مختلف color تو پھر different apply کرنا مانے گا سیریز دیکھیں سیریز is a different thing مگر color اس پہ جو کر میں mention کر جاتا ہوں پھر پھول آجے تو مجھے color نہیں کرنا چاہیئے نہیں کرنا چاہیئے color آپ اس کو open رکھیں سیریز دیکھیں ابھی آپ یہ color کو بتا رہے ہیں کہ میں mention کریں گا وہی color اگر اگر وہ i dont know کو میرے سمجھے یہ کہ وہ جیسا چاہے color use کرتا how can possible نہیں اگر وہ color claim نہیں کرتا نہیں کرتا جو اس نے مرشی color اس نے restrict نہیں کیا اپنے آپ کو یہ وہ کر سکتا ہے اگر restrict کر دیا اس نے اپنے آپ کو کہا دیا کہ انہیں مجھے انہیں color میں آپ تا تیرمان چاہیئے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ کل کو جب لٹیگیشن ہوتی ہیں جب اس کے آپ آگے معاملہ جب جاتے ہیں کوئی لٹیگیشن ہوتی تو پھر آپ لوگ پلنے پرویمز بنتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے اس کلر میں میں نے تو رسٹرٹ کیا ہوا تھا یا وہ کہتا ہے جی میں نے تو اوپن رکھا ہوا ہے اس کے تو ہر کلر میں پھر اس کو استعمال کرسکتا ہے یہ بینیفیشل ہے اس میں اب آجیں جی اس میں آخری کولن جو لکھا ہوا ہے آخری تو نہیں ہے سرگای پاکستان کی کول کارسپانجے شیوڈ بی سینک اپنے کیوں لکھا گیا یہ بڑھا جبکہ اوپر ایڈریس بتا دیا گیا آج آپ کی اگرے گیا ہے جس سے بہر سنوال غرم ویڈیو ورمہ امیرم اس کے لیے ہمارے پاس فوران اپلیکیشن بھی آتی ہیں دنیا بھر سے اپلیکیشن آتی ہیں تو اب دنیا بھر سے پیسے اپلیکیشن آئیں گی دنیشنیٹی کیسے ہوئیں گی وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کو یہاں پر کوئی اپنا یہ اپنا اٹرانی اس کو یہاں رکھنا ہے جس کے ذریعہ ہم کمیونکیشن اس کے ساتھ کریں گے ریجسٹری جو ہے وہ آؤٹا پاکستان جا کے انٹرنیشن لگر کے کہیں پر بھی کسی سے کمیونکیشن نہیں کرے گا ہیرین کے لیے زائر سی بات پر سوٹلنٹ سے کسی کو پول نہیں کریں گے تو سم بارٹیویل ہیرین پاکستان او بیہاف آف ایک فارن اپریکنٹ تو یہاں پر ہوگا کمیونکیشن کرے گا کارسپوننس کرے گا ہیرینگز میں آئے گا ڈیسائیڈ گرے گا ساری چیزیں ایک کسیل جیسے باہر ریجسٹر ہو جاتی ہے بڑے برائیں گی ہے سو جو بیشنی ہے فار ایکسیل جہاں پہ جب جہاں پہ ہے کارسپوننگی آئی ایشیو ہوتے ہی ہیں کیوں میں سے یہاں پہ پہ ریجسٹریڈ ہوگی یا وہ کارا انٹرنیشن جو اس کی ریجسٹریشن ہے وہ یہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس پروپ دیں گے یا اس طرح سے ہی وہ پاکستان کے اندر مطلب ایجزسٹ کرے گی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا جس میں یہ کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ٹریٹی ہم نے سائن کرنے جا رہے ہیں میٹریٹ کے نام سے جس میں ہم دنیا بھر میں ہم پاکستان اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں ہم دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایک ساتھ اپلیکیشن فائل ہو رہی ہوگی اور ہمیں ریجسٹریشن ان تمام کنٹریز میں بہت وقت مل رہی ہوگی یہ آنے والے وقت میں ہمارے پائپلائن میں انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے انٹرنٹ سینائریو میں یہ ہے کہ اگر فاران اپلیکینٹ ہے اس کی دنیا بھر میں اپلیکیشن فائل ہوئی نہیں ہے اگر اس کو پاکستان میں اپنے رائٹس رہی ہیں تو اس کو پھر فریش اپلیکیشن پاکستان میں فائل کرنی پڑے گی بیدی د dist ریجسٹر کرانا چاہو پاکستان میں تو پھر صاحب میں اپنے سبوک بھی دیتا ہے کہ میں سنگھاپور میں میلیشیا میں جی دعی اپنے اگر پاکستان کے علاوہ جو لوکل ہمارے جو اپکیشن فائل ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اٹرانی حضرات کے نام یہاں پہ جو ہوتی ہے وہ جب فائل ہوتی ہے got 낙س اٹرانی سے ڈلتی ہے بجائے اٹرانی سے ہوتی ہے بجائے اس کے اپکنٹ سے کے اپکنٹ سے پلائے پالچار باکے آپ یہ deze خاص دے میں برادگیاں اسے پھولی کو واقعی اور طریقہ بھی رکھاؤں ہیں ایک بات الا زہنے پہ انڈ pillows اپلیکشن فائل کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ تو یہ جتنی بھی requirements ہیں کی سیکشن 22.1 سیکشن 22.1 سیکشن 22.1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ requirement پوری ناکین ایڈ دا فائلنگ آف trademark application تو آپ کی اپلیکشن ریجسٹری جو ہے وہ refuse بھی کر سکتی ہے ایڈمیٹ کرنے سے وہ ایڈمیٹ بھی نہیں کرے گی آپ کی application واپس ہو جیگی سیکشن بھی ٹھیک ہے یہ description ہے یہ law law میں provision موجود ہے سیکشن 22.1 جو ہے تو جب بھی کوشش کریں آپ کو اپلیکشن فائل کرنے ہو آپ اچھی طریقے سے اس کو دیکھنے اس کے ساتھ power meter نہیں آپ روکی ہونے چاہیے اس کے ساتھ label آکے ہونے چاہیے proper way میں sign ہونے چاہیے تو پھر آپ کی application جو ہے وہ ہمارے ہاں process ہو جائے گی اچھا جی ایک اور ہمارے form ہے form tm 16 ڈیکھیں آپ form tm 16 ڈیکھیں آپ form tm 16 ڈیکھیں آپ application آپ لوگ file کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے file کی file کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یار اس میں مچھ غلطی ہوگی آپ لوگوں سے filing کے دورا لیکن application file کر دیا آپ process ہوگی اب اس میں کو کوئی کوئی غلطی ہوگی تو اللہ کی ڈیکھیں آپ کا اپنے ریکٹی ٹی پھائی کے ساتھ ہے اس کے لئے ہمارے پاس process form tm 16 ہوتا ہے اچھا یہ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی application کے اوپر کوئی اسی کوئی discrepancy ہے جو آپ لوگوں کے نظر سے ہو جھول ہوگی وہ پھر department بھی registry بھی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ tm 1 form کے اوپر سے discrepancy remove کریں with the tm 16 form پھر TM16 فارم جو ہے وہ آپ کی TM1 اپلیکیشن کے اوپر اگر آپ نے کوئی امینمنٹ کرنی ہے تو وہ امینمنٹ کے لیے بھی کریکشن کے لیے بھی آپ یہی فارم استماع کرتے ہیں ایسا جو ہوا ہے کہ آپ نے سلسل ایک لیٹر لکھا اور آپ کی کریکشن ہو گئی جب تم فارم کے اوپر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے کرنی ہے تو یہ اس کے لیے تم کسی بھی قسم کی امینمنٹ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کو TM16 فائل کرنا پڑے گا اس کی پرسکائج فیس کے ساتھ ہے تو کیا جو ہم اپنی کو ایڈکیر میں منشن کرنا چاہیے اس کے لیے یہ یہ جو آپ کو سامنے فارم نظر آ رہا ہے نا یہ ورڈ کا پڑے آپ یہ ڈاؤنگلوڈ کر کے اس میں آپ ورڈ میں جو سپیس کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں یہ ایسی کے اندر ہی پیٹر ایسی کے اندر ہی پیٹر آپ یہ بشک اس کو ریٹائپ کر لیں آپ نے سسٹم کو وہ کو رسٹکشن نہیں ہے ایسے کہ آپ نے یہی فارم جو جیسے گورنمنٹ پاکستان کے بہت سارے فارمز ہوتے ہیں وہ پرنٹیڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے اسی فارم کو لگانا ہے اس کے ساتھ ایسے رسٹکشن نہیں ہے جتنے بھی فارم آبیلیبل ہے جو آپ نے ورڈ فائل پہ اس کو لگائیں آپ اس کو ریپرنٹ کر لیں تم فارم کو آپ ریپرنٹ کر لیں اپنے حساب سے لیکن جو تنٹینس اس کے یہی ہونی چاہیے آن لائن فائلنگ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں سٹارٹ کرنے والے آپ نے انشاءاللہ ہمارے بختر میں ہی آنا پڑے گا یہ فائلنگ